نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ریڈنگ لاؤرز پر دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ میں بیل والا آئیکن کو دبانا نہ بھولیں جس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیشن ملتی رہے گی نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ریڈنگ لاؤرز پر دوستو اس ویڈیو میں ہم کریں گے ہریانا سمنگیان سے سبندیت میتہ پون پرسنوں کو جو آپ کے آگے آنے والی اگزام کے لئے میتہ پون رہیں گے اور دوستو یہ جو کوشن ہے پہلے بھی ان میں سے اگزام میں پوچھے گئے ہیں اور ان کی آگے بھی آنے کی سباؤ نہ رہے گی کیونکہ اگزام میں اسی طرح کے کوشن پوچھے جاتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں ایکسٹرہ جانکاری بھی جو آپ پرابت کریں گے اور دوستو اگر آپ نے ہماری جو پہلے والی ویڈیو ہے وہ نئی دیکھیا تو اسے آپ اوپر کونے میں آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کی جو پیڈی اپ ہے آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ سے بھی پرابت کر سکتے ہیں اس کا جو لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن بھی مل جائے گا یا جو ہماری چینل کی جو پلیلیسٹ ہے وہاں پر جا کر ابھی تک کی جتنی بھی ویڈیو سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ ہمارا چینل پر پہلی بار رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جو کر لے اور ساتھ میں جو بیل والا آئیکون ہے اسے جو دمائیں جس سے جو آپ کو ہمارے آنے والی جو ویڈیو ہے اس کی نوٹکیسن ملتی رہے گی تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ہریانوی بھاسا میں لکھا پرثم اپنیاس تو یہاں پر یہ ہریانوی بھاسا میں لکھا گیا ہے پرثم اپنیاس ان میں سے کون سا ہے ہیروکہین دان لیلا سرہی گئی ہے یا جھاڑو فیری سینسر جہاں آپشن ڈی رہے گا جھاڑو فیری اور یہ جو اپنیاس ہے یہ ہریانوی بھاسا میں پرثم اپنیاس ہے اور پرثم اس کے جو اپنیاس کا رہے ہیں یہ راجہ رام ساستری ہے ان کے دوارہ یہ لکھا گیا ہے اور جو سوفی سنت حضرت خیرو سہا رچیت بہرہ ماسہ جو گرانت ہے اس کی خوج بھی جو ہے راجہ رام ساستری کی دوارہ کی گئی تھی نیسٹے گا انیس سو نو تو انیس سو نو میں جو قرآن تکاری اندولن تھا اس کا پرمک کے اندرین میں سے کون سا تھا رہو تک ہشار امبالا یا پانی پت یہاں پر جو رائٹنسے رہا اپسن سی رہے گا امبالا تو امبالا جو ہے یہ انیس سو نو میں قرآن تکاری جو اندولن جو ہوئے تھے ان کا پرمک کے اندر تھا اور اگر ہم امبالا کے بارے میں دیکھیں تو اس کی جو ستھاپنا ہے یہ ایک نومبر اندولن جو ستھاپنا ہے انیس سو چھاسٹ کو جو ہے اس کی ستھاپنا ہوئی تھی اور اس کو مکسی سیٹی سائنس سیٹی اور پرچین جو نام ہے یہ امبالی کا جو ہے اس کا پرچین نام تھا ساکسر دادار اس کی اکیاسی پوائنٹ سات پانچ پرتی سات رہے گی اور جو لوگ سبہ کشتر ہے یہ امبالا ہے اور آرکسیت ہے ویدان سبہ جو کشتر ہے یہ امبالا کینٹ امبالا سہر نارائنگر مولانا جو سہر ہے یہ بھی آرکسیت ہے اور جو ناتورام گوڑ سے آپ نے نام تو پہلے سنائی ہوگا ناتورام گوڑ سے تو انہوں نے پندرہ اکتوبر انیس سو انانچس کو جو امبالا کی جہلہ ہے وہاں پر ان کو فاصید دی گئی تھی اور امبالا جو چھاونی ہے یہ اٹھارہ سو تر تاریس میں بنی تھی یہاں سے بھی جائے ایک سکریننگ کا جو ایک جام تھا انگلیس کو اس میں کوشن پوچھا رہا تھا کہ امبالا چھاونی کب بنی تھی تو اٹھارہ سو تر تاریس اسیو میں جو ہے یہ چھاونی بنی تھی اور امبالا کو جو ریلوے لائن سے جو اٹھارہ سو اسی اسیو میں جوڑا گئے تھا ریلوے ایک جام کے لئے جائے کوشن مہتے پونے گا اٹھارہ سو اسی جو اسیو ہے اس میں امبالا کو ریلوے لائن سے جوڑا گئے تھا اور ویگانی کے جو اپکان ہے اس کا 20% جو نیریات ہے یہ امبالا سے ہی ہوتا ہے اور ویگانی کے اپکانوں کے لئے بھی اس کو جانا جاتا ہے اور کلرکی کا جو ایک جام تھا اس میں بھی کوشن پوچھا گئے تھا کہ جو ویگانی کے اپکان ہے اس کے لئے کس کے کنے جانا جاتا ہے تو امبالا جو جو سٹی ہے اس کو سہر جو ہے امبالا اس کو جانا جاتا ہے نیکسٹ رہے گا سندیف سنگھ کس کھیل سے سمندیت ہے یہاں پر جو یہ سندیف سنگھ جو ہے ان کا سمندیت میں سے کس کھیل کے ساتھ ہے بولیوال کسٹی ہوکی یا کرکیٹ تو یہاں پر جو رائٹنسر آپسن سی رہے گا ان کا جو سمند ہے یہ ہوکی سے ہے اور اگر ہم ہوکی سے سمندیت ہریان کے کھلاڑیوں کی بات کریں تو جیسے ممتہ جو خرب ہے ان کو گولڈن گرل کے نام سے جانا جاتا ہے سندیف سنگھ بھوپندر کور پریتم تھکران کل دیپ سیوچ سومن بالا جس جیت کور ہونڈا سرندر کور پریتم رانی سیوچ سیتا گوسائی اور انیل ندال ان کا جو سمند ہے یہ ہوکی سے ہے یہ ہوکی کے کھلاڑی ہیں کئی بار اگزام میں کھلاڑیوں کے جو یہ پوچھ لے جاتا ہے ان کا سمند کس کھیل سے ہے تو کیا کہا جاتا ہے ہریانہ میں جو پگڑی ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے سافہ پاگ یا دو ہر یہاں پر جو پگڑی ہریانہ میں جو پگڑی ہوتی ہے اسے پاگ کہا جاتا ہے اور ایک اگزام میں یہ پوچھا گئے تھا کہ جیسے یہاں پر سافہ جو دی گئے ہے یہ کس پر کار کی پگڑی ہے تو یہ سینک فیشن کی پگڑی جو ہے رہے گی اور ایک ہوتی ہے کھنڑوہ تو یہ بھی جو پگڑی ہے اسے بھی جو ہریانہ کسان کہا جاتا ہے اور ایک ہوتی ہے پاگڑی پاگڑی جو ہے یہ مارواری ڈھنکی ہوتی ہے اور ایک ہے جیسے پاگ دیا گیا ہے تو یہ راج پوٹی ڈھنکی ہو گئی اور ٹوپی یہ آم ٹوپی ہوتی ہے جو سیر پر پہنی جاتی ہے اور جہاں پر یہ دوہر جو دیا گیا ہے یہ ہاتھ سے بنی کالے باریک دوہر سوٹ کی مجبوط بڑی چادر ہوتی ہے جو سردی میں اوڑنے کے کام آتی ہے تو اپنے جو ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے کہ راج پوٹی ڈھنکی جو پگڑی ہوتی ہے اسے پاگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور سافہ سینکو کی پگڑی ہوتی ہے سینک فیشن کی ہریانہ کے پرثم کوئی نہیں تو یہاں پر جو رائٹ اینسر ہے اوپشن سی رہے گا سی دھرمویر جو ہے یہ ہریانہ کے پرثم راج پال تھے اور اب تک سترہ راج پال ہوئے ہیں سب سے پہلے دھرمویر سیکنڈ ویرندر نارین تیسے نمبر پہ رنجیت سنگ نارولا جو فورت نمبر ہے جی سکھلال ہاتھی پچھے نمبر پہ ہر چرن سنگ براد چٹا نمبر جو ہے سرجیت سنگ سندھ سندھ والی نمبر ساتھ پہ ہے سی مجفر حسین برنی نمبر نو رہے گا ہری آنند برادی دس پہ دنک لال منڈل گیارہ محویر پرساد بارہ بابو پرمانند تیرہ پہ اوم پرکاس چودہ پہ اکھال اور رحمان کیندوائی نمبر پندرہ جگنات پاڑیا سوڑا پہ کپتان سنگ سلونکی اور جو سترہ جو نمبر ہے ورطمان میں یہ ستیہ دیو نارائن آریہ کا میں رہے گا ستیہ دیو نارائن آریہ اور کب سے ہے یہ بائیس اگست اور دھو جار اٹھارہ سیجوائے ہریانہ کے رجی پال ہیں نیکس کوشن رہے گا کن کا قلعہ کہاں پر ستیت ہے تو کن کا قلعہ یہ کہاں پر ستیت ہے اپسن ہے بھیوانی تھانی سر سونی پتی یا ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں پر جو ہمارا رائٹن سر ہے یہ اپسن بی رہے گا تو یہاں پر جو کن کا قلعہ ہے یہ تھانی سر میں ستیت ہے اور جو پر ستل ہے ان کی بات کریں تو جیسے جل محل جو ہے یہ نارنول میں ہے بھربل کا چھتہ جسے رائے مکنداز کا چھتہ بھی کہہ دیتے ہیں یہ بھی نارنول میں ہے ابراہیم خان کا مکبرہ چور گمبد مرزا علی خان کی باوری اور سہاں ولایت کا مکبرہ یہ سب جو ہے نارنول میں ہے مادو گڑھ کا قلعہ مہندر گڑھ میں ہے ابراہیم لودی کا مکبرہ ہے یہ پانی پت میں کابلی باغ یہ بھی پانی پت میں پت میں ہے اور سلار گنج گیٹ ہے یہ بھی پانی پت میں ہے آدھی آتمک سنگرال ہے اس کا سمند بھی پانی پت سے ہے اور خوڑل کی سرائے اور طلاب باؤڑی جو یہ پلول میں ہے پلول کا قلعہ طلاب مینار مٹے قلعہ یہ سب جا پلول میں ہیں اور کسوری محل بارہ خمبہ چھتری جو ہے یہ خوڑل پلول میں ہے باغ والا طلاب ریواری میں راو تی سنگ طلاب ریواری میں دوار کا ویجو خی سیٹ کی حویلی یہ روت تک دھگل گاؤ میں ہے گو کان طلاب یہ بھی روت تک جو دھگل گاؤ ہے وہی یہ کتھل میں ہے راج نہار سنگ کا قلعہ ویر ویر پوٹ رائے گا بل لب گر اور یہ فرید آب میں ہے اور بیربل کا رنگ محل یمر نگر میں تو سام کی جو برادری ہے یہ بیوانی کے تو سام میں ہے اور سرکی سنگ سنگ رال جو آئی یہ کرک شتر نگر ہے اور کوکشتر کی سیری سی میں یہ تھانی سر سے ملتی ہے اور یہاں پر جو تھانی سر ہے اس پرسید جگہ کہ اگر ہم بات کریں تو ہرس کا ٹیلا اور سیکھ چلی کا جو مقبر ہے یہ تھانی سر میں ہے اور اس ہریان کاتا اجمائل کہا جاتا ہے اور جانا تھانی سر کے راج تھے نیشٹ اے گا ہریان میں ڈویجن یہ بھی کوشن میتر پون آئے گا ہریان میں ڈویجن یا جو ان کی جو کل سنخیہ یہ کتنی ہے چار پانچ چھیں یا آٹ تو جب ہریان جو پنجاب سے الگ ہو کر بنا تھا تو اس سمیہ جو اس میں چار منڈل ہیں اور یہ جو چھیں منڈل ہیں یہ بہت مار اکزاب میں کوشن پوچھے گئی ہیں تو جیسے امبالا کرنال رہوتک حسار فرید آباد اور گروگرام تو اس پرکار سے یہ چھیں منڈل ہیں اور اگر ہم ان کے بات کرے تو ان کے انترکت کون کون سے جلی آتے ہیں تو جیسے امبالا جو منڈل ہے اس کے انترکت امبالا پچکولا اور یمن نگر تین آتے ہیں کرنال کے انترکت کرنال کرکشتر کیتھل اور پانی پت چار آتے ہیں رہوتک کے انترکت رہوتک سونی پت ججر چرکیدادری اور جو بھیوانی ہیں یہ سب سے زیادہ رہوتک کے انترکت آتے ہیں پانچ ہسار منڈل میں ہسار فتیعواد سرسا اور جیند فردعباد میں فردعباد پلول نہو اور جو گروگرام ہیں گروگرام ریواری اور مہند درگڑ تو اس پرکار سے چھے منڈل ہے اور جیلے آتے ہیں اور ویر ویر اپورٹنٹ جائے سبھی رہیں گے اور ایک جائے بھی پوچھ لے جاتا ہے جو یہ نئے جو منڈل ہے یہ کون کون سے بنے تھے تو فردعباد کنال جائے نئے منڈل بنے تھے پردیس میں تھانی سور نام اکھ نگر کس پرسید راجہ کی راجدانی تھا تو یہ جو تھانی سور جو ستھان ہے یہ کس راجہ کی راجدانی تھا ہر سور دن کی جائے راجدانی تھی اور ہر سور دن کا جو جنم ہے یہ پانچ سو نبا اس میں ہوا تھا اور پرباکر بردن ان کے پتر تھے جو چھت سو چھت سو چھت سو سنتالی سی تک تھانی سر کے ساسک بنے تھے اور اگزام میں جو رچنائی ہیں یہ بہت بار پوچھ لی جاتی ہیں تو ناگنند ناٹک رتنوالی اور جو پریاد درسی کا ہے یہ ان کے دوارہ رچت رچنائی ہے اور اگر ایک اگزام میں درباری کبھی بھی پوچھ لیا گیا تھا تو ان کے جو درباری کبھی ہے یہ بان بٹھ ہے اور ان کے دوارہ جو رچت گرانت ہے راجہ پر جو آئے لکھ گیا ہے میور ماتنگ دیو آکر اور جیسین یہ بھی ان کے درباری کبھی تھے نیکس کوشن رہے گا ہریان سرکار جو کھیل لیتی ہے اس کے انصار اسیان کھیل سون پدک ویجیتا کو کتنی راسی پردان کرتی ہے تو یہاں پر سب گیم کے انصار الگ راسی دی جاتی ہے جس پر یہاں پر اسیان ہو گئے اولمپک کومن ویلت نیشنل سب کے انصار جو راسی ہے یہ دی جاتی ہے یہاں پر جو اسیان کھیل جو ہے ان کے انصار جو تین کروڑ روپے کی جو راسی ہے یہ سون پدہ کو جیتا کو دی جاتی ہے اگر کوئی سون جیتا ہے تو اسے تین کروڑ کی راسی دی جاتی ہے اگر آپ ان کو الگ الگ وستار سے دیکھیں تو جیسے اگر اولمپک کوئی گیم ہے تو اس میں چھے کروڑ جو ہے سون کو دی جاتے ہیں اور چار کروڑ رجت کو ڈھائی کروڑ کانسے کو دی جاتے ہیں اور جو انہی پرتی بھاگی ہوتے ہیں انہیں پندرہ لاک روپے دی جاتے ہیں اور جو ایشن جو کھیل ہے اس میں تین کروڑ سون کو دی جاتے ہیں ڈیرڑ کروڑ رجت کو پچیتر لاک کانسے پدک کو انہی پرتی بھاگی ہوتے ہیں سٹھ سات لکھ کر دیا گیا ہے ایسے ہی جو کومن ویلت گیم ہیں پہلے اس میں جو راسیا یہ ایک کروڑ تھی اسے بڑھا کر دی کروڑ کر دیا گیا ہے یہ سون پدک کو دی جاتی ہے اور جو رجت پدک ہے اس کو چیتر لاک روپے کانسے کو پچاس لاک اور جو انہے پرتباگی جو ہوتے ہونے سیڑ سات لاک روپے دی جاتے ہیں اور جو نیشنل جو گیم ہوتے ہیں اس میں پانچ لاک سون پدک کو تین لاک رجت کو دو لاک جو کانسے کو دی جاتے ہیں اور انہے پرتباگی کو اس میں کچھ نہیں دی جاتا ہے تو یہ بھی جو کوششن ہے حالی میں جو ایک گرام سچی کو ایک جام ہو تھا اور اس کی آگے بھی سب ایک جام میں آنے کی جاد سماؤن رہے گی پورو تھل سین آدھی حق جنرل دلبیر سنگ سوہاگ ان میں سے کس جیلے کے رہنے والے ہیں تو ان میں سے اس کا جو سمن ہے یہ کس جیلے کے ساتھ رہے گا ججر کرنال گرگرام یا ریواری تو یہاں پر جو ہمارا رائٹ این سر اپسن اے رہے گا ججر تو یہ ججر کے رہنے والے ہیں اور اگر ہم ججر کی بات کرے تو اس کی جو ستھاپنا ہے یہ پندرہ جولائی انیس ستانوہ جو اسوی ہے اس کو ہوئی تھی اور سہیدوں کا سہر اور سینکو کا گھر کے نام سے ججر کو جانا جاتا ہے لنگ ان پات جو اس کا نو سو چودہ رہے گا ایک ہزار پور پر اور یہ جہا دو جار انیس کے جو آنکڑے ہے اس ساکسر تعدار اس کی 80.65 پرتی سات رہے گی اور جو لوگ سب اکشتر ہے یہ روت تک رہے گا اور جو ویدان سب اکشتر ہے یہ ججر بیری بادرگر اور ماتن ہیل رہیں گے اور ایک 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 جام میں یہاں سے جو پریٹنس تال یا جو ستھل بھی پوچھ نیچ ٹائے گا ورس 2011 کی جو جنگنہ ہے اس کے انسار ہریانہ کے کس جلے میں مہلاو کی جنسنکھ سب سے ادھک ہے تو یہاں پر جو یہ 2011 کے انسار جو آکڑے جو دیئے گئے ہیں اس کے انسار مہلاو کی جو جنسنکھ ہے سب سے ادھک کس میں ہیں تو یہاں پر آگر دیکھیں تو گرگرام کرنال بھیوانی یا فرید آباد یہاں پر جو ہمارا رائٹ انسر ہے یہ اپسن ڈی رہے گا فرید آباد تو جیسے سب سیدھک جو جنسنکھ حوالہ جیلہ سرواد پورس جنسنکھ حوالہ جیلہ سب سیدھک مہلا جنسنکھ عوالہ جیلہ اور سب سیدھک نگری جنسنکھ حوالہ جیلہ ہے یہ فرید آباد رہے گا اور سب سی اگر نیونتم جنسنکھ حوالہ جیلہ پورس ہو مہلا مہلا میں جنسنکھ حوالہ جیلہ اور غرام جنسنparable حوالہ جیلہ دیکھے تو یہ پچک during emotional chair انہ ہریانہ تک کس جلے میں ادھکتم ونک شیطر اپلاود ہیں تو یہ ہریانہ کا ان میں سے کون سا جلہ ہے جہاں پر ادھکتم ونک شیطر اپلاود ہیں یمننگر ہی سار ہو تک یا جیند تو یہاں پر جو ہمارا رائٹنسر اپسن اے رہے گا یمننگر دوستو اگر اگر ایکزام میں یمننگر نہ ہو کر پچکولا دیا گیا ہو تو پچکولا جو ہے رائٹنسر رہے گا اور ہریانہ میں سب سے ادھک جو ونک شیطر پرتشت والا جو جلہ ہے یہ چار سو ورہ کلومیٹر اور اکتیس پوائنٹ ون پائیو پرتشت جائے رہے گا تو اس میں پچکولا کا ستھان ہے اور ہریانہ میں جو سب سے کم جو ون والا جو کشیطر ہے یہ فتی آباد رہے گا جیرو پوائنٹ سیون ون پرتشت اور یہ جو یمننگر ہے یہاں پر کلیسر جو دھیانہ ہے یہاں سے بھی جو ایکزام میں بہت بار کوشن پوچھا گئے ہیں آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے چٹریت مریت بانڈ کس کال کی سلسکرٹی کو دکھاتے ہیں ویدک کال کی سندو سبیتا کی سی سوال سبیتا کی یا ان میں سے کوئی نہیں تو یہاں پر جو ہمارا رائٹنسر ہے اپسن اے رہے گا ویدک کال کی تو آریا جو قبیلے جب بھارت میں آئے تھے تو سب سے پہلے یہ ہریانہ میں ہی بسے تھے اور یہاں پر سرسوتی اور جو دریسط ودی ندیہ ہے ان کے کنار پر بیٹھ کرو انہیں نے ویدک یک جو ہے ان کا وکاس کیا تھا اور بی بی لال جیسے کچھ جو ویدوان جو آریا ہے ان کو چتری دوسر مریت بانڈ کی سبیتا سے جائیں جوڑتے ہیں اور ان کے انسوار ہریانہ میں جو چتریت یہ جو دوسر مریت بانڈ ہے سلسکرٹی آریوں کی سلسکرٹی تھی اور یہاں پر جو یہ دو ندیوں کا جو نام آیا ہے سرسوتی اور درست ودی ندی تو یہ جو سرسوتی جو ندی ہے یہ سیرمور کی جو پاڑیا ہی ماشل پردیس میں ہیں وہاں سے نکلتی ہے اور پچکولا کیتھل امبالا فتیعباد اور جو سرسا جو جلے ہیں وہاں سے اکریے بہتی ہے اور جو یہ درست ودی جو ندی ہے اسے پرچین جو اس کا جو نام ہے یہ گگر تھا اور راکھی ندی کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے اور یہ جو ڈکسائی جو ہی ماشل پردیس میں جو ستان ہے وہاں سے نکلتی ہے اور اس کی جو سائک ندی ہے یہ جھا جھرا کو سلیہ رہے گا پچکولا کیتھل اور امبالا فتیعباد سرسا جو جلے ہیں وہاں سے ہو کر یہ بہتی ہے اور دوستو اگر آپ نے یہ جو ندیوں سے سمدیت ہماری پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھیا تو اسے آپ ہمارے جل کی پلی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں ندیوں سے سمدی جتنے بھی میتپون کوشن بنتے ہیں یہ سب ہی جہاں ہمارے دوارہ وہاں پر کرائے گئے ہیں اور اگزام میں جہاں وہاں سے بہت بار جا کوشن پوچھے گئے ہیں اور دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھ لگتی ہے تو لائک اور سبسکرائب جورو کیجئے گا نیش کوشن ہے گا کشترپل کے انسار ہریانہ کا سب سے بڑا جیلا یہاں پر جو کشترپل کے انسار ہریانہ کا سب سے بڑا جیلا ہے یہ ان میں سے کونسا ہے بھیوانی ریواری جی دیا سیرسا تو یہاں پر جو کشترپل ہے اس کے انسار یہاں پر سیرسا جو ہے یہ سب سے بڑا جیلا رہے گا تو ورطمان میں جو کشترپل ہے اس کے انسار ہریانہ کا جو سب سے بڑا جیلا جو ہے یہ سیرسا ہے اور ایک دسمبر دوہجار سوڑا کو بھیوانی سے کٹ کر ایک نیا جیلا جائے دادری بنائے گئے تھا تو جس سے آہ ورطمان میں جو بھیوانی ہے یہ بڑا جیلا نہ ہو کر سیرسا جو اب یہ کشترپل کی دشتی سے آہ جو بڑا جیلا بن گیا ہے اور جو کشترپل کی دشتی سے سب سے سوٹا جو جیلا ہے یہ فرید آباد رہے گا نیسٹ ہے بڑکھل جیل ویر ویر اپورٹنٹ کو سر رہے گا بڑکھل جیل کون سے جیلے میں استیت ہے کوروگرام بھیوانی فرید آباد یا رہوت تک میں تو یہاں پر جو ہمارا رائٹ انسر ہے یہ اپسن سیر رہے گا فرید آباد میں اور اگزام میں جو اور جو جیسے یہاں پر بڑکھل جیل فرید آباد میں ہیں تو اور جو جیلے ہیں ان سے سبند جا آہ کوشن بھی اگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے تو آپ نے یہ بھی جاں یاد رکھنا ہے تو جیسے بڑکھل جیل جاں یہ فرید آباد میں ہیں خلیل پور جیل گروگرام میں دم دمہ جیل یہ بھی جاں گروگرام میں ہیں اور لگ بگ جاں تین جار جو اکڑ ہے اس میں یہ فیل ہوئی ہے سلطان پور جیل یہ بھی گروگرام میں ہیں دوستو یہ فرید آباد اور جو یہ گروگرام میں جتنے بھی جو جیلے ہیں ان سے سبند ایک کوشن جا اگزام میں جرور پوچھ لیا جاتا ہے سورج کون جیل یہ فرید آباد میں ہیں کوٹلا جیل چندیلی جیل یہ نوہو میں ہیں بھنڈ آباد جو جیل ہے جو ستھل ہے یہ ججر میں ہیں بھول بھول جیل جین میں ہیں بھرم سروار سنہیت جیل اور جو سنہیت جیل ہے یہ کرکشتر میں ہے بھرم سروار کرکشتر میں ہیں ٹکر جیل پچکولا میں ہیں اور بکتیار یا جو ورد کے دار جیل ہے یہ کیتل میں ہے کن جیل کنڈال میں ہیں تیلیار جیل رہوت تک میں ہیں تو آپ نے جو ان سبھی جیلوں کو بھی یاد رکھنا ہے یہاں سے بھی جو ایک کوشن جام میں جرور پوچھا جاتا ہے تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے ہریانہ آسمانے گیان چھے سبند کچھ جو ہے مہترپون کوشن جو آپ کے آگے آنے والے ایکزام کے لیے مہترپون آئیں گے اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیل وال آئیکن ہے اسے جو ردوائے جس سے جب کو ہمارے آنے والی جو ویڈیا ہے اس کی نوٹفکیشن ملتی رہے گی اور دوستو ہمارے ساتھ انتبارین کے لیے دھنیواد